بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طلبہ و طالبات اسلام علیکم آج کے موضوع کی مناسبت سے کہ قائدی آزم اور قومی یگانگت اس کے تلفظ میں ذرا کوئی گڑھ گڑھ ہو جائے تو میں معذرت چاہوں گا کیونکہ رفیقی صاحب انہوں نے اپنا تنولی صاحب نے اسے یگانگت پڑھا ہے اور میں یگانگت پڑھتا ہے خیر یہ اتنی بحث نہیں ہے جتنا کہ قومی یگانگت کی ضرورت ہے میں ارز کروں کہ بیسویں صدی کے عظیم اور رخ ٹائن بی نے لکھا ہے کہ چیلنج کے ساتھ انسان کے تعلق کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں کچھ لوگ چیلنج کو اپنے لئے بوجھ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے نیچے دب کر رہ جاتے ہیں اور بعض اس کے برعکس اس کو قوت محرکہ کے طور پر لیتے ہیں موٹیویشنل فورس کے طور پر اس کو لیتے ہیں جناب قائد اعظم محمد علی جناہ کا قصہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ انہیں اس وقت میں بڑی بڑی مذہبی اور سیاسی شخصیتیں اس بڑے چیلنج کے سامنے جو اس وقت مسلمانہ نے برسگیر کو درپیش تھے اس چیلنج کے سامنے پچک کر دب گئے مگر قائد اعظم نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا اور اس کے نتیجے میں اہد حاضر کی سب سے بڑی اسلامی مملکت تخلیق کی ان کے جو سوانے نگار ہے سٹینلے والپرٹ والپرٹ وہ لکھتے ہیں اس کا اردو ترجمہ میں پڑے دیتا ہوں چند افراد ہی ہیں تاریخ کا دھارہ نمایہ طور پر تبدیل کرتے ہیں اس سے بھی کم ابھی تک دنیا کے نقشے میں ترمیم کر سکے ہیں شاہد و ناظر ہی کسی ایک کو قومی مملکت کی تشکیل کے عزاز دیا جا سکتا ہے محمد علی جنار یہ تینوں کام کر ڈالے قومی یگنگت کے تناظر میں قائد اعظم محمد علی جنار کے افکار پیغامات اور سوانے کو پرخنے سے پہلے ضروری ہے کہ لفظ یگنگت کی مانویت کو سمجھا جائے جسے انگریزی میں ہم سولیڈیریٹی کہتے ہیں مانوی و لغوی اعتبار سے ایسی مشترکہ دلچسپی مقصد نظریہ یا مختلف گروپوں یا گروہوں کے درمیان نفسیاتی طور پر جو اتحاد پیدا کرے اسے ہم یگنگت کہتے ہیں پھر یہی طبقات آگے بڑھ کر متحد ہو کر ایک قوم کا روپ دھار لیتے ہیں اس قومی یگنگت کے اجزاء ترقیبی میں لسانی گروہی فرقہ ورانہ تاثبات سے اجتناب اور بین المذاہب ہم آہنگی و احترام آدمیت سر فہرست ہیں بقول علامہ اکبال آدمیت احترام آدمی باخبر یو شو از مقام آدمی آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی برطر از گردوں مقام آدم است اصل تہذیب احترام آدم است ہم قرآن پاک پہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پاک کی سورہ نساء کی پہلے آیت ہی یہ ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو ایک انسان سے پیدا کیا اور پھر اس کے مختلف پھر اس کے جوڑے بنتے گئے اور تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب بھی یہ گانگریت کی طرف بلانے کا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث ہے خیر الناس مینف الناس کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جسے انسانوں کو فائدہ پہنچے نفع پہنچے اب ہم قائدہ عظم محمد علی جناہ کی زندگی کا یہ جائزہ لیتے ہیں مختلف واقعات کی روشنی میں کہ یہ اجزاء ترقیبی جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں کہ لسانی گروہی تاثبات سے بالتر ہو کے رہنا اور مذہبی اہم آہمگی کو فروغ دینے سے متعلق کہ ان کی ذاتی زندگی میں اس کے کیا واقعات ملتے ہیں ان کے جو گریلو خادم تھے ان میں ان کی بہن محترمہ شیری بھائی کہتی ہیں کہ وسنت نامی کا ایک اچھوت ہندو ان کا ملازم تھا اور قائد کے ساتھ چالیس سال سے رہتے ہوئے انپڑھ ہونے کے باوجود اس کا اس قدر تجربہ ہو گیا تھا کہ بھائی جب بھی ان کو کہتے کہ شرف سے فلان بک لے آؤ اور فلان جگہ پہ پڑی ہوگی تو وہ بالکل لے آتا تھا اور کبھی اس نے غلطی اس سے ہوئے نہیں پاتی تھی کبھی اس نے غلطی نہیں کی اسی طرح ہمارے گریلو معاملات میں یا ہمارے مشاورت میں بھی کبھی وہ شامل ہوتا تو ہم سے زیادہ اس کی بات مانی جاتی پھر جب زیادہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور ریٹائر ہونے کے قریب آئے تو محمد علی جنرح میرے بھائی محمد علی نے ان کو ان کے گاؤں میں مکال بنوا کر دیا اور بعد میں بھی ان کو خرچہ دیتے رہے ہیں اسی لئے جنرح کے جو گریلو دوسرے ملازمین تھے جن میں کوک تھے جن میں مالی اور دفتر کے ملازمین ان میں عیسائی ہندو اور پارسی یہ بھی سب شامل تھے احترام انسانیت سے متعلق قائدیعظم کی روایت کا ایک واقعہ سن لیں کہ ان پہ ہمیشہ محبت احساس اور انسان دوستی سب سے زیادہ غالب رہی ہے ایک دفعہ کلکتہ میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے جن میں بہت سے لوگ زخمی ہوئے دہلی مسلم لیگ نے ایک میڈیکل مشن تشکیل دیا اور کلکتہ روانگی سے کبر اسے قائدیعظم کے پاس بھیجا کہ ان سے مشافرت کر لی جائے قائدیعظم نے ان کو یہ کہا کہ واضح الفاظ میں یہ تلقین فرمائی کہ اگر ایک ہی وقت میں اگر ایک ہی وقت میں مسلمان اور ہندو زخمی نظر آئے تو تمہیں چاہیے کہ پہلے غیر مسلم کی حفاظت کرو کیونکہ یہی انسانیت کا تقاضی ہے اور بحیثیت مسلمان یہ تمہارا فرض بھی ہے قائدیعظم محمد علی جناہ کے چیف سیکیورٹی افیسر جو تھے شاید آپ بچوں میں بہت کم کو پتا ہو کہ وہ بھی کرسٹین ساری وہ پارسی تھے اس کا نام تھا فیروز دن جی ہنسوٹیا تو زیادہ وہ عرف عام میں ایف ڈی ہنسوٹیا کے نام سے مشہور تو قیام پاکستان کے بعد جب وہ گورنر جنرل تھے اور ان کے چیف سیکیورٹی کے جو انڈر تھے اس میں سیکھ بھی تھے عیسائی بھی تھے اور ہندو بھی تھے سٹاف میں نا تو چند ماہ کے بعد یہ قیام پاکستان کے چند ماہ بعد میں حرص کر رہا ہوں کہ اس وقت کہ جو آئی جی قاظم رضا صاحب تھے انہوں نے اس کو چیف سیکیورٹی آفیسر کو تبدیل کر دیا اور ساتھ میں دوسرے جو ان کے سپورٹنگ سٹاف تھا ان کو بھی کہیں اور ٹرانسفر کر دیا یہ قائد عظم کی مشاورت کے بغیر ہوئا تھا قائد عظم کو جیسے اس کا علم ہوا انہوں نے ہنسوٹیا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا وجہ آپ کو تبادلے کے انہوں نے کہا سر آئی ڈونڈ نو کہ مجھے سر نہیں اس میں علم ہوا جناہ نے پھر ان سے پوچھا بے اسرار کہ نہیں تو بتاؤ are you inefficient انہوں نے کہا سر ایسی تو مجھے کوئی نہیں کہا گیا کہ تب پھر وہ اصل میں تھوڑا سا ہسک جا رہا تھا کہنے سے پھر جناہ نے انہوں نے کہا کہ آپ کو اس لئے ہٹایا گیا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر وہ چپ رہا تو جناہ نے کیا کہا ان کو یہ سنی ہے کہ you know these people who want to remove you doing a lot of harm to پاکستان i am telling everybody that i have minorities and equal rights to every minority you people are propagating this but they are trying to destroy پاکستان this foundation that minorities have equal rights in پاکستان you people propagating this but they are trying to destroy this foundation that minorities have equal rights in پاکستان اب اس کا ترجمہ میں پڑے دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے یہ لوگ جو آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں میں ہر کسی کو بتاتا ہوں کہ ہمارے اقلیتیں ہیں اور ہر اقلیت کو برابر کے حقوق حاصل ہیں آپ لوگ اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن یہ لوگ بنیاد ہی ڈانے پر طلع ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں قائد اعظم نے ہنسوٹیا سے کہا آپ میرا سٹاف ہیں آئی جی میری مرضی آپ ہی میرے سیکیورٹی افیسر ہوں گے آپ کو یہاں سے کوئی نہیں نکال لے سوائے اس کے دیکھیں کتنے امپورٹنٹ بات سوائے اس کے کہ آپ بے وفا ہو جنہی آپ ریاست کے وفادار رہیں تو ہر ایک پاکستان کا برابر کا شہری ہے اور یہ وہ جناہ ہیں جنہی جو کبھی آپ کہنے سرکاری معاملات میں مداخل کبھی کیا ہی نہیں کرتے تھے جیسے آپ لوگ نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہوگا کوئٹا میں ایک نرس تھی جس نے بہت خدمت کی تو اس نے آخری دنوں میں جب جنہی وہاں سے آنے لگے تو اسے کہا بیٹی آپ نے بہت خدمت کی ہے لیکن اس معاملے چونکہ قومی یگانگلت کا معاملہ تھا میناریٹ اس کو سنب کیا جا رہا تھا اس لئے جنہی نے اس کو آئی جی کی بات کو بھی نہیں مان آنا اس طرح جو ہوتے ہیں بعض جماعتی نام ان سے بھی جنہی کتنی الرجی تھی کہ قائد عظم کے نظریات تصورات اور افکار سے ان کی سیاسی بصیرت معاملہ فہمی اور رہنمائی کے پاس منظر میں اسلام کے عبدی اصل سے والحانہ عشق کا بھی اظہار ہوتا ہے بعض واقعات اگرچہ معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں لیکن ان سے تعلیم و تلقین کا پہلو نکلتا ہے بمبئی میں میمن فرقہ کے تاجروں کی ایک جماعت میمن چیمبرز آف کامرس میمن چیمبرز آف کامرس نے قائد اعظم کے ایک اجلاس میں شرکت کی دعوت دی اور بڑا فسیح بلی سپاس نامہ آپ کی خدمت میں پیش کیا سپاس نامہ کا جواب دیتے ہوئے قائد اعظم نے اپنے میزبانوں کو سمجھانے کے انداز میں فرمایا حضرات میں جماعتی ناموں کو پسند نہیں کرتا آپ کو چاہیے کہ اپنی جماعت کے نام تبدیل کر کے مسلم چیمبرز آف کامرس رکھیں اسلام ہی ہمارا طرہ امتیاز ہے اگر کوئی چیز اچھی ہے تو این اسلام ہے اگر کوئی کا مطلب این اسلام ہے اسی طرے جو قائد پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی آئن ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس سے گیارس اگست انیس سو سنتالیس کو قائدی ازم نے جو تقریر کی اس کے کچھ اقتباس میں پڑھ کے سناتا ہوں ایک اور برائی جو میرے ذہن سے ٹکرا رہی ہے اور ہمیں ورثہ میں ملی کو سختی سے کچل نہ ہو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی قسم کی خیش پروری سفارش یا براہ راست یا بلواستہ اثر اور سوخ ہرگز برداشت نہیں کہوں گا اگر آپ ماضی کو بھول جائیں اختلافات ختم کر دیں اور بہمی تعاون سے کام کریں آپ یقینا کامیاب ہوں گے آپ میں سے ہر ایک خواہ کسی قوم سے تعلق رکھ تو خواہ اس کا رنگ نسل یا عقیدہ کچھ ہی کیوں نہ ہو اول و آخر اس ریاست کا شہری ہے اور مساوی حقوق میرات اور فرائض رکھتا ہے تو آپ اتنی ترقی کریں گے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہو میں اس پر مزید زور نہیں دے سکتا ہمیں اس جذبہ سے کام شروع کر دینا چاہئے وقت کے ساتھ ساتھ اکثریت و عقلیت کی اختلافات ہندو قوم اور مسلم قوم کی تفریق کیونکہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے آپ کے اندر پتھان پنجابی شیعہ سنی وغیرہ موجود ہیں اسی طرح ہندو میں برہمن وشنواز خشتری اور دوسرے بنگالی مدراسی وغیرہ موجود ہیں یہ سب ختم ہو جائے گی اب آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لئے آزاد ہیں آپ اپنے مسجدوں میں جانے کے لئے آزاد ہیں پاکستان کی اس ریاست میں آپ کو عبادت کے مقام پر جانے کی کھلی چھٹی ہے خواہ آپ کسی مذہب نسل یا مسلک سے تعلق رکھتے ہوں مملکت کے کاروبار سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہم اس بنیادی اصول سے ہم اس بنیادی اصول سے آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ریاست کے شہری اب ہمیں یہ بات اپنے نصب و لین کے طور پر سامنے رکھنی چاہیے اور آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے پر ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں مذہبی معنوں میں نہیں کیونکہ وہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی مفہوم میں ایک ریاست کے شہریوں کی حیثیت میں میں ہمیشہ انصاف اور سب کے ساتھ یک سن سلو کے اصول سے جیسا کہ سیاسی زبان میں کہا جاتا ہے کسی تاثر یا عداوت دوسرے لفظوں میں جانبداری یا خیش پروری سب بالا ہو کر رہنمائی حاصل کروں گا میرا رہنمائی اصول سب نے چند واقعات محمد لی جناہ کی زندگی سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جن سے آیا ہوتا ہے کہ ان کی ترجیح ہمیشہ احترام انسانیت ملی یخجہتی قومی وحدت اور پاکستان کی سالمیت رہی ہے حیات قائد سے سبق لیتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ کام پاکستان کے لیے لسانی گروہی تعصبات اور ذاتی مفادات سے بالتار ہو کر ہم اپنا کام کریں آپ سب کی سماتوں کا بہت شکریہ ایک گزارش اب ماشاءاللہ سب لوگ فیس بوک ووٹس ایپ انسٹرگرام پہ یوز کرتے ہیں یہ میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ آپ ووٹس ایپ میں جدر بھی رومن اردو نہ لکھیں جو کچھ بھی اپنے میسیج کا جواب دینا ہے وہ اردو میں لکھیں کوئی سٹینڈر لینگویج لے لیں انگریزی لے لیں عربی لے لیں فارسی لیں جو آپ کو اچھی آتی ہو کیونکہ رومن اردو بہت بڑی ایک وبا ہے اور آنے والے وقت میں یا فریت بہت زیادہ مسئلت ساتھ لائے گی ایسا نہ ہو کہ اردو کے ساتھ جو آج کل فارسی کے ساتھ ہے اس لئے اردو کا تحفظ بھی ہم سب کا قومی فرض ہے اور آپ ہر ایک دوست کو بھی میسیج کریں میسیج کا جواب رومن اردو میں اردو میں یا کسی سٹینڈر لینگوز میں دیں جب آپ سٹینڈر لینگوز میں دینے کی کوشش کریں گے اردو پہ پھار دیں یا گریزی میں ہوں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر